بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی مہرے آج ہم ڈسکس کریں گے اکثر ہم اپنے مریضوں سے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہوں یا تھکی تھکی رہتی ہوں فیلنگ ٹائیڈ آل در ٹائم اکثر مریض آخر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا کھانا اچھا ہے میرا پینا اچھا ہے میرا سونا اچھا ہے لیکن مجھے تھکن بہت ہوتی ہے میں تھک کیوں جاتا ہوں دوستو زندگی میں میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو سنٹینس یا دو جملے یاد رکھئے گا کہ اگر یہ آپ میرے آج کے کہہ ہوئے جملے آپ اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی دوڑ میں کبھی نہیں تھکیں گے فرسٹ میرا سنٹینس ہے اور یہ پرسنل زندگی کے ایکسپیرینس کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یو آر نیور لیٹ اس کی میں آگے جا کے ڈیٹیل بتاؤں گا نمبر دو جو سیکنڈ سنٹینس ہے دوستو یہ جو دو سنٹینس ہیں یہ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ اپنی زندگی کو جو ہے ان دو سنٹینس کی بنیاد پہ گزاریں تو آپ زندگی کی دوڑ میں کبھی بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہیں کریں گے اور یہ میری ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل کے پر نئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دوستو پہلا میرا سنٹینس ہے کہ یو آر نیور لیٹ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی وقت بھی اپنے آپ کو لیٹ نہ کریں اپنے معاملات میں لیٹ نہ کریں اس کے میں آپ کو دوستو پانچ پوائنٹ بتاؤں گا اور وہ آپ ویڈیو دیکھنے والے کو دل کو لگیں گے کہ واقعی اگر یہ چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ یو آر نیور لیٹ کے سنٹینس کے پر عمل کریں سب نمبر ون پہ لیٹ اٹھنا لیٹ کھانا لیٹ سونا لیٹ جو ہے کرنے والا کام سوچنا لیٹ جو ہے ثابت قدم رہنا لیٹ اپنے ڈیسیشنس لینا دوستو یہ سارے جو سنٹینس میں نے آپ کو بتائے ہیں پوائنٹس بتائے ہیں اگر آپ کی زندگی میں ان چھ پوائنٹس میں سے ایک بھی ہے تو آپ میرے سنٹینس کے اوپر عمل کریں یو آر نیور لیٹ آپ ان معاملات کو اپنی زندگی سے باہر نکال کے پھینکیں تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے معاملات میں زندگی کی دوڑ میں کبھی بھی اپنے اندر تھکر محسوس نہیں کریں گے میرا دوسرا سنٹینس تھا کہ آئی کن ڈو ایٹ اور آئی کن ڈو ایٹ کبھی بھی جو ہے زندگی میں آپ کسی کام کے لیے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ آئی نیور ڈو ایٹ کہ میں یہ نہیں کر سکتا آپ زندگی میں میرے اس سنٹینس کو جو ہے اپنے دل سے باندھ لیں کہ آئی کن ڈو ایٹ آئی کن ڈو ایٹ آپ کو کیوں بولنا پڑتا ہے اس کے میں آپ کو اسباب بتاتا ہوں کہ آپ کی تھکن کے کون سے اسباب ہیں کہ آپ کو آئی کن ڈو ایٹ پر عمل کرنا چاہیے دوستو نمبر ون پہ کاش کہ وہ کام میں پہلے کر لیتا اب کیا ہے کہ جب اس وقت آپ کو کام آپ نے سوچا تھا یا کرنے والا تھا لیکن آپ نے بولا کہ شاید مجھے اس میں ناکامی ہو جائے اور آپ نہیں کر پائے لیکن آج آپ سوچنے کے اوپر مجبور ہیں کہ کاش وہ میکان کر لیتا دوستو یہ ایک جملہ جو ہے آپ کی تھکن کا بہت بڑا سبب ہے نمبر ٹو پہ کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے دوستو یہ ایک جملہ بھی جو ہے آپ کی زندگی کی تھکن کا سب سے بڑا سبب ہے کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے آپ اس کو چھوڑ کے آئی کین ڈو اٹ پر عمل کریں اور نمبر تین پہ دوستو یہ میرے لیے میری فیلڈ کا کام نہیں ہے دوستو کوئی بھی انسان اپنے ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا اور جو بھی آپ سیکھتے ہیں پیداش سے لے کر آپ کی زندگی کی موت تک وہ آپ دنیا سے سیکھتے ہیں جب آپ سارا کوئی دنیا میں سیکھتے ہیں تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ کام میری فیلڈ کا نہیں ہے لیکن آپ دل سے بانگ لے کہ آئی کین ڈو اٹ تو آپ کے لیے کبھی بھی یہ کام جو ہے تھکن کا سبب نہیں بنے گا نمبر فور پہ دوستو یہ میرے مطلب کا کام نہیں ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ انجنئر ہیں ڈاکٹر ہیں بہت زیادہ کسی اور فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہیں لیکن جب وہ ملک سے بہت جاتے ہیں اپنے ملک میں تو وہ والا کام ان کے لیے کرنا جو ہے شرمدگی کا باعث بنتا ہے یا سوچتے ہیں کہ شاید میری پسننٹی سے جو ہے فرق پڑ جائے گا لیکن پاکستان کے اندر وہ کام نہیں کرنے والے جو ہے وہ بہت جا کے کرتے ہیں بوجہ مجبوری اپنے کپڑے بھی دھوتے ہیں اپنے لیے چائے بھی بناتے ہیں اپنے لیے آئرن بھی کرتے ہیں اپنے لیے جوتے پولش بھی کرتے ہیں تو دوستو وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہاں جا کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے آئی کینڈ ڈو اٹ میں اس کو کر سکتا ہوں جب آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے مطلب کا کام کیسے نہیں ہو سکتا نمبر پانچ پہ اکثر بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ماں جو ہے کبھی بہن کبھی والد صاحب یا کبھی کسی کو بیوی اٹھا دیئے صبح کہ آپ نماز پڑھ لیں تو اس کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ مجھے سونے دیں لیکن اس جملے کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ روزانہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور آئی کین ڈو اٹ تو آپ کی زندگی کے پورے دن جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی نمبر چھے پہ آج کا کام جو ہے وہ کل کر لوں گا آج مجھ سے نہیں ہو رہا لیکن جو کام آج کرنے والا ہے دوستو اس کو کل پہ مت چھوڑیے اگر آپ اس کو کل پہ چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی کے یہ تھکن کا سب سے بڑا سبب بنے گا دوستو ان میرے دو سینٹینس کے پر اگر آپ عمل کریں گے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کافی حد تک آپ اپنی تھکن سے نجات حاصل کریں گے کچھ ایسے جو ہے میڈیکل ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے ان میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمبر ون پہ ڈائیویٹیز اگر آپ کو شگر ہے تو آپ کو جو ہے اس کو آپ مینٹین کریں آپ کی تھکن ٹھیک ہو جائے گی نمبر دو پہ اوورویٹ دوستو اگر آپ اوورویٹ ہیں اور اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور سمپل کھانا نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کو تھکن کبھی محسوس نہیں ہوگی نمبر تین پہ دوستو ہائی کولیسٹرول اگر آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو آپ ایکسرسائز کریں آپ یوگا کریں آپ واپ کریں آپ اس کو مینٹین کریں آپ کو زندگی میں کبھی تھکن نہیں ہوگی دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو مجھے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ